ہمارے آس پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت شکتشالی ہیں ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے ان سے ہم چمتکاری لاب پرابط کر سکتے ہیں ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے تب ہی ہم ان کا لاب اٹھا سکتے ہیں آج میں ایسے ہی ایک جادوی عیوستو کی آپ سے بات کرنے والی ہوں جو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا لاب بہت زیادہ ہونے والا ہے اور یہ اتنا فائدے مند ہے کہ آپ کو اس کے چمتکار دیکھنے کو مل جائیں گے یہ چیز تنترکت ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں کا ہمارے جیون میں کیا مہتو ہے پیڑ پودے ہمیں آکسزن دیتے ہیں پیڑ پودوں سے پرکرتک سنتولن بنا رہتا ہے اور ہمارے شاستروں میں بھی پودوں کے لیے کئی دھارمک اور جوتش مہتو بھی بتائے گئے ہیں آج ہم انہیں میں سے ایک چمتکاری پودے کی بات کریں گے جو ہے آنکڑے کا پودھا آنکڑے کا پودھا ایک تنتر شاستر کی سب سے مہتپن وستو مانی جاتی ہے آنکڑے کے پودھے سے کئی تنتر ویدھیاں کی جاتی ہیں آنکڑے کا پودھا ایک چمتکاری پودھا مانا گیا ہے کیونکہ اس میں چمتکارک شکتیاں موجود ہوتی ہیں کچھ ادرش شکتیاں جو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتی آنکڑے کا پودھا ان پر اپنا اثر کر سکتا ہے اس لئے اس کا مہتو تنتر میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے ہمارے گھر یا گھر کے آسپاس اگر یہ پودھا ہو تو یہ ہمیں کافی لاپ دے سکتا ہے یہ سمانتہ تو جنگلوں میں پایا جاتا تھا پرندو آج کل یہ شہروں میں بھی دکھائی دینے لگا ہے یہ پودھا جہاں کہیں کھالی بنجر رمین ہوتی ہے وہاں اپنے آپ ہی آ جاتا ہے یہ ایک وشیلہ پودھا ہے آنکڑے کے پودھے سے سفید دودھ نکلتا ہے اس لئے لوگ اسے گھروں میں نہیں لگاتے پرندو اس کا پریوگ نکراتمک شکتیوں کو بھگانے میں بیماریوں سے دوری کے لیے بڑھاپے کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور بہت سے تانترکت شکتیوں کو اپنے بس میں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آج ہم آنکڑے کے پودھے کی ایک ایسی ہی چمتکارک ویدھی کے روپ میں آپ سے بات کریں گے جس سے آپ کو ان کے لاب مل سکیں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں تابیز کے بارے میں آنکڑے کی جڑ کو تابیز کے روپ میں آپ نے گلے میں دھارن کرنا ہے بس اتنا سا ہی پریوگ ہے اور اس کی ویدھی کو آپ دھیان سے سن لیں کیونکہ اگر آپ نے اس کی ویدھی کو صحیح سے نہیں اپنایا تو اس کا لاب نہیں ملے گا اور اس کے فائدے کے بارے میں بھی سن لیں اگر اس آنکڑے کی جڑ کو آپ اپنے گلے میں تابیز میں ڈال کر دھارن کرتے ہیں تو اس سے جو روگی بہت دیر سے بیمار ہے لمبی بیماری سے گرسیت ہے اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اگر کسی کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہر بات پر نظر لگ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اثر کرتی ہیں تو یہ سب نظر دوش دور ہو جائیں گے شریر کی رکشہ ہوگی بیماریوں سے آپ کا بچاؤ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ویقتی جو ہر کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں جن کو ہر کام میں سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے 99% پر آ کر سبی کے کام اٹک جاتے ہیں ایسی چیزیں بھی آپ سے ہمیشہ کے لئے دور ہو جائیں گی اس پودھے کو گنپتی کا پودھا بھی مانا جاتا ہے یہ دودھ والا پودھا ایسا پودھا ہے جسے کچھ لوگ اشب مانتے ہیں کچھ لوگ شب مانتے ہیں پر ہمیں اس کے لاب لینے ہیں ہمیں اس کی اشبتہ سے نہیں بلکہ اس کی شبتہ سے مطلب ہے اشبتہ اس لئے مانی جاتی ہے کیونکہ یہ پودھا وشیالہ مانا جاتا ہے پرنتو جس طرح سے چطور ویدیچارے اس کا پریوں کیا کرتے تھے جتل لوگوں کو دور کرنے کے لئے اسی پرکار سے ہمیں بھی بس تھوڑے سے اس پودھے کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے لاب ہی لاب ملیں اس کا وشیالہ اثر آپ پر بلکل بھی نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ ویدھی کے بارے میں سن لیں آپ سفید آگ کے پودھے کو ڈھونڈیں جو آپ کے گھر کے آس پاس کہیں بھی آپ کو مل جائے گا آپ اسے ڈھونڈ کر اس کے پاس چلے جائیں اور آپ وہاں پر جا کر ایک مالا اوم گنگن پتے نم ہے یا اوم وکرتن ڈائے نم ہے اس کا پارٹ آپ نے کرنا ہے ایک مالا پارٹ آپ کریں اور آپ سفید آگ کے پودھے کو اس پرکار سے آمنترت کریں کہ کل میں آپ کو لینے آؤں گا یا لینے آؤں گی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میری دویدھاؤں کو دور کریں میرے دکھوں کو دور کریں اس پرکار سے آپ نے پراتھنا کرنا ہے اور آنکھ کے پودھے کی جڑ کو آپ نے لے کر آنا ہے ایک اور بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ جس دن آپ اسے امنترت کرنے جائیں وہ دن روی پشنکشتر کے پہلا دن ہونا چاہیے یعنی کہ جو بھی روی پشنکشتر کا دن ہے اس سے پہلے کے دن آپ امنترت کریں اور روی پشنکشتر کے دن آپ اسے توڑ کر لے آئیں یعنی کہ جڑ کو نکال کر لے آئیں پرنترت جڑ اس طرح سے نکال لیں کہ اس پورا پودھا نشٹ نہ ہو اور تھوڑی سی جڑ وس آپ نے لے کر آنی ہے اور آ کر آپ اسے گھر میں روی پشنکشتر کے دن اپنے مندر میں رکھ کر اس کی پوجا کریں دھوپ بتی کریں اور منتر جاپ آپ گھر پر آ کر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے چاندی کے ایک تابیز لے لیں چاندی کا اور اس میں بھر لیں آپ اس جڑ کو چاندی کے تابیز میں ڈال کر اپنے گلے میں دھارن کر لیں بس اتنا سا کارے آپ نے کرنا ہے اور ہر بدھوار کو اسے اتار کر اوم گنگن پتے نمہی کا آپ ایک مالا جب اوشش کریں شویطاق کی جڑ کو گوروچن اور گوگریت سے بھی دلک لگا کر ابھی منترد کیا جاتا ہے تو اس سے فل کی پرابتی بہت جلد ہوتی ہے تو اس پرکار سے آپ نے اس جڑ کو اپنے گلے میں دھارن کرنا ہے اور ہر روی پشن نقشتر پر آپ اس کو بدل دیں اور پرانی جڑ کو آپ کسی پودھے کے نیچے ہی دبا کر آ جائیں اور نئی جڑ کو اسی پرکار سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ دوبارہ سے آمنترد کر کے پھر سے دھارن کر سکتے ہیں تو یہ اپائے بہت ہی صدھ اپائے ہے تانتروکت اپائے ہے اس کا جو لوگ بھی پریوک کرتے ہیں ان کے جیون میں سمسیاؤں کا انتھ ہو جاتا ہے اور ان کو کسی پرکار کی نظر نہیں لگتی دھن آنے کی ساری دکتیں ختم ہو جاتی ہیں کوئی بھی پریشانی ہے آپ کی پریشانی دھیرے دھیرے وہ دور ہو جاتی ہے تو اتنا چمتکاری ہے یہ اپائے اتنی چمتکاری شکتیاں ہیں اس میں آپ بھی اسے آزما کر دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اوشہ کر دیں شیئر کریں